بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان ساری دوستو آج ہم چکن کی بہت زبر سٹریس پہ لے کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو مسالے ڈالیں گے وہ بالکل نئے انداز سے ڈالیں گے انشاءاللہ یہ ریس پہ بہت اپسند آنے والی ہے تو دوستو یہاں لیا ہے ہم نے بلینڈر جس میں ہم نے چھے جبے لیسنگے ڈالے ہیں اور یہاں ہمارے پاس تین سبز مرچے ہیں جس کو اس میں ڈال لیں گے اور پھر اس میں ڈال لیں گے ہم سیڑکا یہ جائے گا دو ٹیبل سپون اور پھر اس میں ڈال لیں گے ہم پیاز درمیانے سائز کا پیاز ہے جس کو ہم اس کے اندر کاٹ کر ڈال لیں گے دہی جائے گی اس میں تین چمچ اور اب ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے تو یہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہمارے پاس چکن کی پوری چیسٹ ہے جس کو ہم نے کاٹ لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا لینے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کتنے سائز کی ہونے چاہیے تو یہ ہو چکے ہیں اب اس کو ایک بال میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا جگ میں وہ اس کے اندر ڈال لیں گے اور یہاں ہم اس میں ڈال لیں گے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں گرم مسالہ تو اب ہم اس کو مکس کریں گے دوستو اپنی چیز یہاں پہ گھوڑ کرنی ہے یہاں میں نے ریڈ میرچ کا استعمال نہیں کیا کالی میرچ کا استعمال نہیں کیا اور بہت سارے دوسرے مسالے ڈالتے ہیں میڈینیشن وغیرہ بہت وہ ہم نہیں ڈال رہے تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے یہ بالکل ڈیفرن ریسپی ہے اس میں آپ اپنی مرزے مسالے نہیں ڈال سکتے آپ نے ریسپی کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی شاندار اور ٹیسٹی ریسپی ملے گی تو یہاں ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو میڈینیٹ کر کے رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے لیا ہے پین جس میں جائے گا آئل تین ٹیبل سپون اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے دو بڑی الائچی الائچی کو آپ نے ڈالنے سے پہلے کوٹ لینا ہے اور پھر اس کو آئل کے دبکانا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ آئل میں چلا جائے یہ چکن میں لازمی جاتی ہے تاکہ چکن ان کی سمیل نہ آئے اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دو گھنٹے گزر چکے تھے تو ہم نے چکن کو اس کے آئل کے ادھر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس چکن کو پکائیں گے تقریباً تب تک جب تک اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ نہیں ہو جاتا یعنی کہ جو چکن ہے وہ وائٹ نہیں ہو جاتا اور ساتھ ساتھ ہمیں چمچ ہلاتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کو پکا لیا ہے تقریباً چار منٹ کے لیے اور جو چکن ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر ڈھککن دے دیں گے تاکہ یہ گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھککن اس کے اوپر دیں گے ہم تقریباً پاڑا منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تب تک ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ایک انچ ادرک ہے جس کو ہم کوٹ لیں گے اس ریسپی میں ادرک کا استعمال کوٹ کر ہوگا کٹنگ کر کے نہیں تو اس سے کیا ہوگا وہ بہت ہی اچھا فلیور دے گی یہ ادرک تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اس کو ہم نے بہت ہی اچھے تکے سے کوٹ لیا ہے تو اب ہم اسے باہر نکال لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور الحمدللہ چکن بہت ہی اچھے تکے سے گل چکا ہے دہی کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے بہت ہی شاندہ گریوی بن چکی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر جو ادرک تھی ہم نے کوٹی ہوئی وہ اس کے اندر ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ادرک ڈال کر ہم اسے مزید تین میڈ کلپ کائیں گے تو دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی کریمی اس کی لوک ہے بہت ہی یونیک ہے تو اسے آپ جب بنائیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر والے سب ہی سے بہت پسند کریں گے تو اب یہ تیار ہو چکی ہے ڈی شورٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی تیزٹی بہت ہی یمی اور بہت ہی کریمی ریسپی بن کر تیار ہو چکے دوستو تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینلنل پر نہیں ہے چینلنل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اور کوئی بھی کمنٹ کرنا ضرور کیجئے گا اللہ حافظ